بہت شکریہ جناب سپیکر لیکن شروع میں میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارا اس پارلمان جب شروع ہوئی اور یہ حکومت آئی اور اس کی معیشت کا سفر شروع ہوا پانچ سال پہ اگر میں نظر ڈالوں اور اس کو میں اور یہ میں نے ایک حالیہ ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کو معیشت کی ایکنومیس کی ٹیکنیکل زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ہماری معیشت اس کی بہترین ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی الفاظ ہیں پنجابی کے اگر آپ علاو کر پانچ سال پہلے جہاں ہم نے سفر شروع کیا تھا وہیں آگئے ہیں اور میں تفصیل میں آگے آپ کو بیان کروں گا یہ آپ کا جملہ ایکس پنچ کرتا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ اپنی سپیٹ جاری رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے استقاق استعمال کریں اپنا اختیار استعمال کریں لیکن میرے خیال میں بڑی اچھی اچھی بھی کافتیں ہیں بہت اچھی اچھی کافتیں بھی ہیں یہ آئین ساز ادارہ ہے اچھی اچھی آت اگر آپ نے اچھے کام کی ہوتے تو ہم اچھے الفاظ استعمال کرتے جیسی کارکردگی رہی ہے بیسی الفاظ استعمال ہوں گے لیکن آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں سر آگے سن لیں سر جی حوصلہ رکھیں سن لیں نہیں آپ پہ تشریف رکھیں جب آپ کو موقع ملے میں ماذرت کے ساتھ ماذرت کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر صاحب ماذرت کے ساتھ ذرا آگے کہانی سن لے ہو کیا رہا ہے مفتا اسماعیل صاحب کو بڑی مشکل نوکری دی گئی جی شاید اس لیے اتنی مشکل نوکری تھی کہ اچھے بھلے ہمارے الیکٹڈ جو منسٹر صاحب تھے رانہ افضل صاحب جو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو آج کل ووٹ کو تقدس دو کی بات کرتی ہے تو ووٹ کو ایسا تقدس دیا کہ جو ووٹ لیا وہ آدمی تھا اس کو بجٹ نہیں پیش کرنے دیا ایک غیر منتخب آدمی سے بجٹ پیش کروایا لیکن لیکن چلے ہم مان گئے کہ بڑی مشکل نوکری تھی مفتا اسماعیل صاحب کی لیکن ایک کام تو وہ کر سکتے تھے کم سے کم قوم کے ساتھ سچ تو بول سکتے تھے میں آپ کے سامنے اب پھر سپیکر صاحب کہیں گے کہ میں آپ کے الفاظ ایک سپنجھ کر رہا ہوں لیکن سر جھوٹ کو مجھے اور کوئی لفظ استعمال کرنا نہیں آتا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور میں تھوس بات کروں گا میں زبانی ہوا میں بات نہیں کر رہا اس کے اندر کیا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ پر ہی مبنی نہیں ہے جناب اس وقت ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ہیں جو میاں صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو بڑا انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا حمد میر صاحب کو اس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہیں ہمیں کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہمیں پتہ کیا کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ کس سے کروانا ہے چار سو ارب روپے کے کرزے چھوڑ کے گئے تھے ان پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کی زرداری صاحب کی حکومت پانچ سال گزرنے کے بعد وہ چار سو ارب روپے کے کرزے جو ہیں وہ بارہ سو ارب روپے کے ہو چکے ہیں یہ کس نے آپ کو کہا ہے اچھا اچھا افلور افلور اصد عمر صاحب آپ سپیچ جاری رکھیں آپ پہلے لیں چیک کراتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ جی جی آپ اصد عمر صاحب افلور یہ چیک کر کے بتاتے ہیں میں بلکل سپیچ جاری رکھوں گا شیرین مزاری صاحبہ کے سو سوال ہے اس کا جواب پتنی آپ دیں گے کی نہیں دیں گے میں اس دے دیتا ہوں کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ سچ پاکستانی قوم تک پہنچنا جو ہے وہ اس جمہوریت کیلئے خطرہ ہے اس لئے انہوں نے لائی سپیچ دکھانی شروع کر دیا آپ کو پریشانی کی اس بات کی ہے اچھا جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چار سو ارب روپے سے بارہ سو ارب روپے پہ کرزے پہنچ چکے ہیں تجربہ کار ٹیم پہنچا چکی ہے ان بارہ سو ارب روپے کو کس طریقے سے واپس کرنا ہے اس کا بجٹ میں کوئی ذکر تک نہیں ہے یہ سارے سوورین گیارنٹی بیک کرزے ہیں آپ کو پتائے مجھے پتائے ساری قوم کو پتائے سٹیل مل کا کرزہ سٹیل مل واپس نہیں کر سکتی ساری قوم کو پتائے پی آئی اے کا کرزہ پی آئی اے واپس نہیں کر سکتی یہ کرزے دیے گئے سوورین گیارنٹی یعنی حکومت کی گیارنٹی کی بنیاد کے اوپر کہاں ہے اس بجٹ کے اندر بتائیں مجھے کہ یہ بارہ سو روپے واپس کیسے کیے جائیں گے دوسری چیز حکومت آئی نیا نیا بجٹ پیش کرنے کے وقت آیا انہوں نے کہا جی یہ زبداری صاحب کی حکومت جو ہے یہ بڑا غرق کر کے چلی گی معیشت کا بجلی کے نظام کا ستیہ ناس کر دیا چار سو اسی ارب روپے کے گردشی کرزے کھڑے کر دیئے ہوش روپا اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لیے ہم فوری طور پر امرجنسی میں چار سو اسی ارب روپے کے گردشی کرزے جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں اور اتنی جلدی میں کریں گے کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹ ساری ایڈٹر جنرل پاکستان کا منڈیٹری قانونی جو آڈٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کو ویو کر دیں گے جناب آج پانچ سو ارب سے زیادہ پر گردشی کرزے چڑے ہوئے ہیں پوری پاکستان ایکنومک سروے کی کتاب میں نام نہیں ہے گردشی کرزوں کا ایک یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سیاستدان تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں یہ حکومت کے اہل کار جو ہیں جو فرنس منسٹری ہے کیا ان کا کام نہیں تھا قوم کو سچ بتانا پانچ سو ارب روپے سے زیادہ کے گردشی کرزے مجھے بتایا جائیں بجٹ کے اندر کدھر دکھائے گئے کہ یہ پیسہ کدھر سے آئے گا تیسری چیز اس کے اندر یہ لکھاوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ری فنڈز اور ری بیٹ جو ہیں جی اسدمر صاحب آپ کی سپیچ لائیو چل رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم چار سو ہم جو ہیں جو ری فنڈ اس کو ہم واپس کریں گے اور جلد سے جلد واپس کریں گے ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ چار سو ارب روپے سے زیادہ ری فنڈ کے اس وقت جو رکے میں اس بجٹ کے اندر کہاں دکھائے گئے ہیں یہ صرف تین بڑی چیزیں میں آپ کو پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں اور یہ تین بڑی چیزیں اگر ان تینوں کو میں جوڑ دوں سپیکر صاحب دو ہزار دو سو ارب روپے کی بات کروں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا کل فسکل ڈیفیسٹ جو خسارہ بجٹ کے دکھائے گیا ہے وہ دو ہزار ارب سے کم کا ہے یہ دو ہزار دو سو ارب روپے کا کہیں ذکر نہیں ہے یہ سات فیصد بنتا ہے جی ڈی پی کا تو یہ بجٹ جو ہے یہ تو بجٹ مزاق ہے جو بنیادی کام ہوتا ہے ایک بجٹ کا کہ جناب میرے پر اخراجات کیا ہیں میرے پر کرزے کون سے رکھے میں محصولات کہاں سے آئے گی میں پیسے بہاں سے واپس کروں گا اس کا ذکر پورا نہیں ہے یہاں پہ دوسری چیز پہ آتے ہیں جی اس بجٹ کے اندر کہا گیا بڑی تالیاں بجائیں گئیں جی پانچ اشاری آٹھ فیصد گروت ہو گئی ہے معیشت جو ہے پتنی تیرہ سال میں سب سے ترقی کر رہی ہے اس کے اندر پانچ اشاری آٹھ فیصد میں صرف ایک حصے کی بات کرو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ جی سند جو ہے سند جو ہے وہ بڑھے گی وہ سند کی جو پیداوار ہے وہ چھے فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اسی پاکستان ایکنومک سروے میں جو فنینس منسٹری نے نکالا ہے جو تحریک انصاف نے نہیں چھاپا وہ کسی میڈیا ہے اس نے نہیں چھاپا وہ خزانہ نے چھاپا ہے اس کے اندر لکھاوا ہے کہ بجلی کی پیداوار اس سال پچھلے سال کی نزبت صرف ایک اشاریہ چار پانچ فیصد بڑی ہے ایک اشاریہ چار پانچ فیصد بجلی کی پیداوار بڑی ہے سنت کی ترقی چھے فیصد سے زیادہ ہو گئی یہ کوئی نیا سنتی نظام ہم نے نکالا ہے جس میں بغیر بجلی کے سنتی ترقی ہو جاتی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا میرے خیال میں معیشت کے اس وقت سب سے بڑے ایکسپرٹ سب سے مستند ایکسپرٹ میاں صاحب بھی ان کی مہارت کو مانتے ہیں میاں صاحب نے بھی ایک وقت میں ان کو وزیر خزانہ بنایا تھا ان کے عداد و شمار کے مطابق ترقی جو ہے وہ صرف چار اشاری نو فیصد ہوئی ہے پانچ اشاری آٹھ فیصد نہیں ہوئی ہے پھر میں وہی کہوں گا کہ مفتع اسماعیل صاحب کے خواست بڑی مشکل معیشت ہے اس کی آسان نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا لیکن خدا کا واسطہ قوم سے سچ تو بول سکتے تھے ایک بات کی مجھے دوسری چیز اسی میں ساتھ بتا دوں کہ اگلے سال کا اپنے عداف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چھے اشاری دو فیصد ترقی ہوگی معیشت کی آئی ایم ایف کی رپورٹ آج ہمارے اخباروں میں چھپی ہوئی ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگلے سال صرف چار اشاریہ چھے فیصد ترقی ہونے والی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی وہی نظر آ رہا ہے جو ہم تین سال سے جس کی وارننگز دے رہے تھے تین سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ایک کرس کے دلدل کے اندر ڈوبنے والا ہے اور ہم ایک اور بیل آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں اور جس وقت آپ دوبارہ کشکول لے کے نکلیں گے دوبارہ بیل آؤٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے اوپر جو سختیاں لگائی جائیں گی اس سے معیشت کی ترقی کی رفتار کم ہونی ہے اور آئی ایم ایف جہاں سے مفتا اسماعیل صاحب ابھی میٹنگ کر کے آئے ہیں واپس ایک ہفتہ پہلے بجٹ سے پہلے وہیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس میٹنگ کے بعد فیننس منسٹر تیسری چیز پہ آتے ہیں جی اور یہ میرے خیال میں میری ذاتی رائے کے اندر شاید سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھیں پیسہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے معیشت مشکل کے اندر ہے یہ ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے لیکن معیشت کے نظام کے اندر کوئی انصاف تو نظر آنا چاہیے پاکستان کا ٹیکس کا نظام یہ سارا بجٹ جس چیز کے اوپر مبنی ہے جو ٹیکس کا نظام یہ ایک استحصالی نظام ہے یہ تبطاتی نظام ہے یہ ایسا نظام ہے جس سے طاقتور اور امیر مزید طاقتور اور مزید امیر ہو رہا ہے اور جس سے متبط سے طبط اور غریب جو ہے وہ مزید غربت کی طرف جا رہا ہے میں اوورال آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ استحصال کیا جا رہا ہے پھر کچھ میں مثالیں بھی آپ کو دوں گا سب سے پہلے تو جی میں آپ کو مثال اس کی دیتا ہوں ہاں جی ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس ٹیکس کے نظام کے اندر ہماری یاد براہ راست ٹیکس لیا جاتا ہے اور وہ براہ راست ٹیکس جو ہم لیتے ہیں وہ براہ راست ٹیکس لینے سے کے اوپر ظاہر ہے جو طاقتور ہے جو امیر ہے اس سے زیادہ لیا جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ بلا واسطہ لیا جاتا ہے یعنی جس وقت میں بزار سے سمان خریدنے کے لیے جاتا ہوں تو میں بلکل جو میری عام زندگی کی ضروریات ہیں جب میں وہ خریدنے جاتا ہوں تو اس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جو طاقتور سے لیا جاتا ہے ٹیکس جس کو بولتے ہیں وہ پچھلے دس سال کے اندر سپیکر صاحب معیشت کے ایک اشاریہ آٹھ فیصد سے کم ہو کر جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کم ہو کر ایک اشاریہ آٹھ فیصد سے ایک اشاریہ تین فیصد پہ آ گیا ہے اور جو بلا واسطہ ٹیکس جس کا تمام بوجھ متبسط تبطہ اور غریب اٹھاتا ہے وہ آٹھ اشاریہ پانچ فیصد سے بڑھ کے دس اشاریہ تین فیصد پہ چلے گئے ہیں یہ جو آپ مفتہ اسماعیل صاحب سے تقریریں سن رہے تھے نا کہ کتنا زیادہ ٹیکس کٹھا ہو رہا ہے انہوں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ وہ ٹیکس لے کسے رہے ہیں اب میں آپ کو ان کی مثالیں دیتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کی سننے کی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ استحصال کا تقریباً میرے خیال میں سوائے بچارہ کس کو شگر کی بیماری ہو تو ہر پاکستانی کے استعمال کی چیز کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم نے جو درامت کے اوپر چینی پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور جو ہم نے سیلز ٹیکس لگائے ہوئے ہیں تو ایک کیلو چینی خریدنے کے لیے جب ہمارا بھائی ہماری بین جاتی ہے مارکٹ کے اندر تو اس قیمت کے اندر انیس روپے کیلو انیس روپے کیلو چینی کے اوپر ٹیکس لے رہی ہے تو مت ایک یاون فیصد ایک یاون فیصد ٹیکس لگاوا ہے چینی کے اوپر پاودر دودھ لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں عام چائے کے اندر استعمال ہوتا ہے اسیمبلی کی کیفیٹیریا کے اندر بھی جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی لوبی میں چائے پینے جاتے ہیں تو بھائی پاودر رکھاوا ہوتا ہے پینتالیس فیصد ٹیکس ہے اس کی درامت کے اوپر ابھی شاید تسلی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے بہت جو ہے وہ متوسط اور غریب کے اوپر کافی نہیں ڈالاوا ہے اس بجٹ کے اندر دو اعلانات کی ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے ایک وہ کہتے ہیں جناب کہ کھانا پکانے کا تیل کوکنگ آئل جو ہے اس کے اوپر درامتی ڈیوٹی جو ہے اس پہ پانچ فیصد نہیں دس فیصد نہیں بیس فیصد نہیں تیس فیصد اضافہ کر دی ہے تیس فیصد اضافہ کھانا پکانے کے تیل کے اوپر ہر لیٹر اس وقت جو ہمارا بھائی یا بہن جائے گا مارکیٹ کے اندر ہر لیٹر جو خریدے گا اس پہ پانچ روپے مزید ٹیکس لگاوا ہوگا یعنی پانچ لیٹر کی بوتل عام طور پر وہ خریدتے ہیں پچیس روپے ہر بوتل پہ ٹیکس لگے گا اور پتہ ہے سپیکر صاحب جو سب سے ہفناک چیز سننے میں آئی ہے افسوسناک چیز سننے میں آئی ہے وہ آج اخبار میں چھپی بھی ہے کوئی حکومت والا تقریر کرے کیسر شیخ صاحب نے تو جواب نہیں دیا اگلا جو حکومت والا کوئی تقریر کرے اس کا جواب ضرور دے اخبار اللہ اکبر اشعد ان لا الہ الا اللہ اشعد ان لا الہ الا اللہ اشعد ان محمد رسول اللہ اشعد ان محمد رسول اللہ اللہ حید ان صلاح حید ان صلاح حید ان فلاح ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی عصد عمر صاحب جی میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے کھانا پکانے کے تیل کے اوپر جو ڈیوٹی بڑھائی گئی یہ تیس فیصد اخبار کی خبر یہ ہے کہ ایک شیخ پورا کے ایمینے ہیں جن کے رشداروں کا یہ کاروبار ہے اور اس کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا ہے میں صرف خبر اخبار کی خبر بتا رہا ہوں امید ہے کہ کوئی حکومتی رکن جو ہے اس کا جواب ضرور دے گا دوسرا بڑا اعلان جو اس کے اندر کیا گیا ہے جی ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے پاکستانیوں کے اوپر جس وقت وہ کوئی بھی انرجی کی پروڈٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں پیٹرل یا ڈیزل اپنا کیروسین آئل مٹی کا تیل یہ جو بھی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر پیٹرولیوں ڈیولپمنٹ لیوی کی نام سے ایک ٹیکس لگتا ہے اس بجٹ کے اندر اور وہ مختلف اشیاء کے اوپر آٹھ سے بارہ روپے کے درمیان تھا فی لیٹر اس بجٹ میں اس کو بڑھا کر تیس روپے فی لیٹر یعنی بیس روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر جب وہ چینی لینے جاتے ہیں جب وہ دودھ لینے جاتے ہیں جب وہ کھانا پکانے کا تیل لینے کے لیے جاتے ہیں یا وہ مٹی کا تیل یا اپنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈالانے کے لیے جاتے ہیں اسی بجٹ کے اندر پاکستان کے طاقتور طبقے کے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے کرپشن کی ہے چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے منی لانڈرنگ کی ہے ملچ سے باہر پیسہ لے کے گئے ہو جائدادیں بنائی ہیں اساسے بنائے ہیں ان کو چھپا کر رکھائے اس پر ٹیکس نہیں دیا ہے لندن میں فلیٹ بنائے ہیں سویٹزلینڈ کے اکاؤنٹ میں ڈالر ڈالیں دوبائی میں ٹاور کھڑے کیے ہیں تو صرف دو فیصد ٹیکس دو اور تمہارے سارے گناہ ماب چینی کے اوپر چینی کے اوپر اکیابن فیصد ٹیکس داکے کے اوپر دو فیصد ٹیکس یہ استحصالی نظام نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آخری مہینہ رہ گیا ہے آخری مہینہ رہ گیا ہے اس حکومت کا الیکشن انشاءاللہ وقت پر ہوں گے ایک حقیقی عوام کے ووٹ لیوی حکومت آئے گی جس نے ان تمام بلاواستہ ٹیکسوں کو کم کرنا ہے جو متبست طبقے کے اوپر جو غریب کے اوپر بوش ڈالا ہوئے اس کو کم کرنا ہے اور وہ جو طاقتور ہیں جو اس وقت اپنا حق حلال کا حصہ نہیں ٹیکس کا دے رہے ان سے لیا جائے گا یہ ٹیکس پھر آجیں جی ایک بڑی بات پی اے ایم ایل این کی حکومت کرتی ہے اور بڑے عرصے سے کر رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بزنس فرینڈلی پارٹی ہے اور بزنس فرینڈلی حکومت ہے یہ عجیب و غریب بزنس فرینڈلی حکومت ہے کہ سرمایہ کاری بزنسمن کرتا ہے اگر اس کا اعتماد و حکومت کے اوپر اگر وہ واقعی میں سمجھے کہ ہاں یہ حکومت ایسی پالسیاں لے کر آ رہی ہے جس سے بزنس کے اندر فائدہ ہوگا تو وہ سرمایہ کاری کرے گا سرمایہ کاری کرے گا تو نوکریاں پیدا ہوں گی ذرا سرمایہ کاری کے اوپر کارکردگی سننے اس حکومت کی پچھلے پانچ سال کے اندر بشمول اس سال کے اوست سرمایہ کاری کی شرح جو ہے وہ پندرہ اشاریہ پانچ فیصد رہی ہے سپیکر صاحب آپ کو بھی شاید سن کر یہ حیرانی ہو حیرانگی ہو کہ یہ پچھلے پچاس سال میں پاکستان کی کسی حکومت کے وقت کی سرمایہ کاری میں سب سے کم سرمایہ کاری ہے وہ پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی حکومت جس کو ہم سب مانتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بترین معاشی پرفارمنس تھی اس کے اندر بھی سرمایہ کاری کی شرح جو ہے اس سے زیادہ تھی پرائیویٹ انویسٹر اس سال جو ہے نو اشاریہ آٹھ فیصد صرف سرمایہ کاری ہو رہی ہے جو زرداری صاحب کا آخری سال جو تھا اس میں بھی نو اشاریہ نو فیصد تھی اس سے بھی کم ہو رہی ہے یہ سارے فیتے کاٹے جا رہے ہیں سی پیک کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں وہ سب کرنے کے بعد پانچ سال گزرنے کے بعد آپ پاکستان کے آپ سے مطلب حکومت جو ہے وہ پاکستان کے سرمایہ کار کا پاکستان کے تاجر کا پاکستان کے بزنس مین کا سنتکار کا کسان کا اعتماد بحال نہیں کر سکی وہ آج بھی سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ حکمران جو ہے وہ تو سرمایہ پاکستان میں لگانی رہے حکمران جو ہیں وہ اور ان کے خاندان تو سرمایہ کاری پاکستان سے باہر کر رہے تو اس کا مطلب پاکستان کوئی سرمایہ کاری کے لیے اچھی جگہ تو نہیں ہو سکتی اگر اچھی جگہ ہوتی تو حکمران خود پیسہ یہاں پہ لگاتے اس لیے پاکستان کے بزنس مین، تاجر، کسان سنتکار بھی جو ہے پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے ایکسپورٹس معیشت جو ہے وہ مقابلہ ہے دنیا کے اندر باقی دنیا جو ہے وہ پاکستان اپنا مال بھیجتی ہے پاکستان اپنا مال بھار بھیجنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سپیکر صاحب پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ پاکستان کی برامداد اس سال جتنی ہیں وہ پانچ سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی کم ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور یہ کیوں ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ حکومت ایسی پالسیاں لے کر آئی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ جو کیا تھی یہ تجربہ کا ٹیم اس تجربہ کا ٹیم نے ایسی پالسیاں دی ہیں ایسا نظام بنایا ہے کہ سپیکر صاحب ایک ہوتی ہے ورلڈ بینک کی ڈوئنگ بزنس رینکنگ دنیا کے اندر ملک جو ہے کون سا ملک جو ہے وہ بہتر ہے بزنس کے لیے سرمایہ کاری کے لیے وہ پوری دنیا کی رینکنگ دیتے ہیں جس وقت زرداری صاحب کا وقت ختم ہوا تو پاکستان ایک سو ساتویں نمبر میں تھا مطلب ایک سو چھ ملک ہم سے بہتر تھے اس کے بعد آ گئی جی میاں صاحب کی بزنس فرینڈلی حکومت تو اب تو ظاہر ہے کہ ہمارے اس کے بعد بہترین رینکنگ میں ضافہ ہوا ہوگا ہم اس سے بہتر ہوگئے ہوں گے پانچ سال گزرنے کے بعد ایک سو ساتویں نمبر پہ جہاں ہمیں زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہاں میاں صاحب کی حکومت ایک سو سنتالیسویں نمبر پہ لے کے آ گئی ہے پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی پاکستان کا کسان اور پاکستان کا سنتکار دے رہا ہے پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی گیس پاکستان کا کسان پاکستان کا سرمایہ کار پاکستان کا سنتکار پاکستان کا تاجر خرید رہا ہے آپ نے دونوں ہاتھ ہمارے سنتکاروں کے تاجروں کے کسانوں کے باندھیے اور رنگ میں اتار دیا ہے کہ جا کے مقابلہ کرو وہ مار مار کے دوسروں نے ستیہ ناس کر دیا ہے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ ہمارا تجارتی خسارہ جو صرف بیس ارب ڈالر تھا جس وقت زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو بیس ارب ڈالر سے تھوڑا سا اوپر تھا اس سال وہ تجارتی خسارہ چالیس ارب ڈالر کی سطح پہ پہنچ گیا ہے نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان اور یہ میں آج لفظ نہیں استعمال کر رہا سپیکر صاحب ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں میری اسیمبلی کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں بجٹ کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تین سال سے ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ جس طرف آپ معیشت کو لے کر جا رہے ہیں پاکستان کو کرز کے دلدل میں ڈبو رہے ہیں آپ اور اس سے جو مشکلات پیدا ہوں گی وہ صرف معاشی مشکلات نہیں ہوں گی اس سے جو مشکلات پیدا ہوں گی اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا کیا کیا پچھلے پانچ سال کے اندر ذرا آپ کو اس کی کہانی سناتے ہیں جناب انیس اوٹھانوے سے دو ہزار آٹھ پاکستان کے ٹوٹل کرزوں کے اندر مجموعی کرزوں کے اندر تین ہزار عرب روپے کا اضافہ ہوا دس سال میں تین ہزار عرب روپوں کا کرزوں کا اضافہ اس کے بعد آگئی جناب زداری صاحب کی حکومت پانچ سال میں دس ہزار عرب کرزوں کا اضافہ ہو گیا ہوش ربا اضافہ ہم نے کہا دیکھا پاکستان کی تاریخ میں اتنی خراب کبھی حکومت نہیں آئی تھی کبھی اتنے کرزوں کا بوجھ نہیں بڑھائی گیا اس کے بعد آگے جناب اے طائر لاہوتی کے شیر پڑھتے ہوئے میاں صاحب یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ طائر لاہوتی تو بچارہ گولمنڈی گلیوں میں کہیں زخبی پڑھاوا ہے لہو لہان پانچ سال کے اندر زرداری صاحب کے وقت میں دس ہزار ارب روپے کا اضافہ کرزوں کے اندر اور اس حکومت کی تجربہ کار ٹیم کے زیرے سایہ پانچ سال کے اندر بارہ ہزار ارب کرزوں کا اضافہ لیکن جو سب سے خطرناک کی کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جو بینونی کرزوں کے اندر ہے جو ہمیں کرز کے اصل دلدل میں دبویا گیا ہے جس سے نکلنا مشکل ہے وہ ہیں ہمارے بینونی کرزیں انیس سو اٹھانوے سے دوہزار آٹھ بینونی کرزوں میں اضافہ پانچ ارب ڈالر زرداری صاحب کی حکومت آگئی پانچ سال کے اندر وہ کرزیں جو دس سال میں پانچ ارب ڈالر بڑھے تھے وہ پانچ سال کے اندر ستنہ ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا اور پھر آگئی یہ بزنس فرنڈلی گورنمنٹ حکومت کی یہ طائر لہوتی پڑھنے والی حکومت آگئی اور انہوں نے کیا کیا پانچ سال کے اندر فیکر صاحب یہ سن لیں یہ آپ کے ملک کے لیے بہت خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں پانچ سال کے اندر تیتیس ارب ڈالر کے بیرونی کرزے کا اضافہ یہی مشکلات ہیں جو آج ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی نظر آ رہی ہیں یہ جو دھمکیاں نہیں شروع ہوئی نا بھار سے یہ دھمکیاں آج لے رہی ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف خطرناک حد تک بیرونی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بین الاقوامی جو غیر ملکی کرنسی کے آپ کے ریزرز ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر وہ گرتے چلے جا رہے ہیں تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں آج سے ڈیر سال پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا کرزوں میں آپ نے بڑھائی بھی تھی بعد سارے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھائی تھے اس وقت بھی بولتے تھے خدا کا واستہ کرزے نہ لے کے بڑھاؤ اپنے کسان کو اپنے مزدور کو اپنے سنتکار کو اپنے تاجر کو انسینٹیو دو ایکسپورٹس بڑھاؤ نہیں کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوئے صرف اٹھارہ ماہ گزریں ہمارے ریزرز جو اس وقت اٹھارہ اشاریہ سات ارب ڈالر پہ تھے آج دس اشاریہ نو ارب ڈالر پہ آگئے ہیں آٹھ ارب ڈالر کا کمی ہوئی ہے تیزی سے ریزرز گر رہے ہیں جس ہفتے تقریر کی کھڑے ہو کے مفتا صاحب مفتا اسماعیل صاحب نے اسی ہفتے صرف ایک ہفتے کے اندر چار سو ترے سٹھ ملین ڈالرز ہمارے اپنے بزرم بادلہ کے ذخائر میں کمی ہوئی ہے ہم ایک ایسی صورتحال میں پہنچ گئے ہیں جہاں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کشکول لے کے تو نکلی بھی یہ حکومت وہ تو آج بھی اس وقت بھی کرزے ڈھونٹے پھر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ کو کرزے جو مل رہے ہیں ان کی شرائط سلامتی کے اوپر کمپرمائز کی شرائط بھی رکھی جا رہی ہیں وہ اور بات ہے کہ حکمران جو ہیں وہ تو دنیا کے سامنے کھڑے ہو نہیں سکتے ان کے سرمایے بار رکھے میں ان کے کاروبار بار ہیں ان کے بچے بار ہیں انہوں نے کیا دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے لیکن اکیس کروڑ عبام پاکستان کی غیور عبام ہیں وہ کبھی بھی نہیں جو کہیں گے اور کبھی بھی اپنی قومی سلامتی پر خطرہ نہیں اٹھنے دیں گے اچھا جی پھر ایک آتے ہیں اس چیز کے اوپر جس پہ بڑی بات کرتی ہے حکمران تو وہ توبہ توبہ فیتے کاٹ کاٹشتہار نکال نکال بیڑا غرق کر دیا ملکہ بجلی پہلے انہوں نے کہا چھ مہینے پھر کا دو سال پھر کا تین سال سپیکر صاحب یہاں پہ مائک صرف ایک لگاوے اگر دس بارہ مائک سامنے ہوتے تو میں پورا ایکشن ریپلے بھی کر کے دکھاتا کہ وہ کس زور سے کرتے تھے یہ وعدے پانچ سال گزر گئے مائی ایک دو ہزار اٹھارہ بجلی کا شارٹ فال اخباروں کی زینت ہے انٹی ڈی سی کے ڈسپیچ ریکارڈ سے اویلیبل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سارے پاکستان دیکھ چکا ہے مائی ایک دو ہزار اٹھارہ پانچ سال گزرنے کے بعد بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ چار گھنٹے سے لے کا سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ مائی دو ہزار تیرہ بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ پانچ سال فیتے کٹ کے پانچ سال اشتہار نکال کے کہاں کھڑے ہوئے مجھے پتہ ہے آپ نے حضب کرنا ہے لیکن میں کیا کروں اس سے بہتر الفاظ کو آپ نہیں کرے گے اچھا جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ اصد عمر صاحب اب دوبارہ نہ کہیں چلے سر میں حضب بھی کرتا ہوں آپ کو یہ جب دوبارہ یہ لفظ نہ چاہیے سپیکر صاحب میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے نا وہ بڑا اچھا رشتہ ہے صرف آپ کی وجہ سے میں ہیٹرک نہیں کروں گا اچھا جی اب آئے تیسری اچھا عوام جو دیکھنا رہی ہیں میں بتا دوں میں مرتضی عباسی صاحب کی بات کروں یا صداج صادق صاحب اس وقت سیٹ پہ نہیں ہے اچھا جی پھر آ جائیں جی بجلی کے اوپر صرف ایک پوائنٹ یہ جو ابھی اعلان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دس ہزار میگا ورٹ پچھلے ایک سال میں کر دی جناب پاکستان ایکنومک سروے میں پھر یاد دلا رہے ہو طریقہ انصاف نے نہیں چھاپا بزارت خزانہ نے چھاپا ہے وہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال سے چلے میں ایک زیٹ آپ کو پڑھ کے بتا دوں تاکہ کوئی شک نہ رہے سکسٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈن فٹی سکس انتر ہزار نو سو چھپن گیگا ورٹ آر بجلی اس سال پر ڈیوس کی ہے اور اٹھ سٹھ ہزار نو سو باون گیگا ورٹ آر پچھلے سال کی تھی یعنی ایک اشاریہ چار پانچ فیصد زیادہ یہ دس ہزار میگا ورٹ جا کدھر رہے ہیں یہ رائیونڈ کے محل چلے گئے ہیں یا یہ پاک لین کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں بجلی سرپرائے کر رہے ہیں یا جدہ کی سٹیل میلوں کو بجلی دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو تو آپ کی اپنی تجارت وزارت خزانہ کہہ رہی ہے نہیں مل رہی ہے بجلی ایک اب ذرا سنجیدہ چیز اور میرے خیال میں پوری قوم کو اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کریں اور یہ معیشت جو ہے جو استحصالی معیشت جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے مولانا فضل الرحمن بڑے غور سے یہ بات سن رہے ہیں میں خصوصی طور پر اس علاقے کی بات کروں گا جہاں سے یہ ہیں اور اس کے بالکل پاس کا علاقہ مولانا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل یو ان ڈی پی کی پرسوں رپورٹ ایش ہوئی اور اس کے مطابق جو نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرع ہے اور یہ میں پہلے پہ بتا دوں یہ بالکل انڈرسٹیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ دیاتوں کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں اس میں ہوتے وہ 6.5 فیصد تھی آج سے پانچ سات پہلے وہ 6.5 فیصد سے بڑھ کے 9.1 فیصد پہ پہنچ گئی ہے نوجوانوں کی بے روزگاری آئی ایلو کی رپورٹ کہتی ہے وہ 10.8 فیصد پہ پہنچی بھی ہے اور سب سے زیادہ حالات کہاں پہ خراب ہیں سب سے زیادہ پھر بھئی یو ان ڈی پی کی رپورٹ کا ذکر کروں گا یوت ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے فاتا میں سب سے کم اس وقت سب سے کم یوت کی ڈیولپمنٹ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے نوجوانوں کا وہ فاتا کے نوجوانوں کا ہے اور میں اس قومی اسیمبلی کو سمان کی وفاقی حکومت کی براہ راست ذمہ داری ہے کوئی صوبہ بیچ میں ان وال نہیں ہے کدھر ہیں وہ پیسے وہ ایک ہزار ارب روپے ہم خرچ کریں گے فاتا کے اوپر وہ کدھر گیا پیسہ آج تک فاتا اس وقت اتنا پسماندہ کیوں نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کا نوجوان جس کی سب بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیپٹوپ آپ ایک لاکھ نہیں آپ ایک روڑ لیپٹوپ دیں لیکن میاں صاحب اس وقت اور مفتا اسماعیل صاحب اور شاید خاکانباسی تو یہ نہیں سمجھ میں آتی بات کس سے کریں وزیراعظم ہے کون پاکستان کا ہم کہتے ہیں شاید خاکانباسی وہ کہتے ہیں میں نہیں میاں صاحب میاں صاحب کو کہتے ہیں وہ عدالت کہتی ہے تاہیت ناہیل ہے جو کوئی بھی ہے ذمہ دار خدا کا واستہ جواب دو نوجوانوں کو وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے وہ چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ پڑھ لے کر مارکٹ کے اندر آئیں جوب مارکٹ کے اندر آئیں تو ان کو میرٹ کے اوپر نوکری ملے ان کو پرچیوں کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے ان کو دھکے نہ کھانا پڑے آفیسز کے کدھر ہیں ان نوجوانوں کے لیے نوکریاں اس وقت بیس لاکھ نوجوان پاکستان کا ہر سال آ رہا ہے روزگار ڈونڈنے کے لیے کدھر ہیں وہ نوکریاں یہ بے روزگاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے کون ہے اس کا جواب دے وہ ساری مراد سارے پیسے جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں جی چوری کر کے پیسہ باہر لے جو باہر اساسے بنا لو دو فیصد دو ٹیکس اور اس کے بعد ساری چوری ماف پاکستان کے نوجوان مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مراد جو ہیں یہ نوجوانوں کے لیے دی جائیں وہ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے دی جائیں جو ان کا حق ہے یہ کسی کوئی خیرات نہیں ہے ان کے پر یہ ان کا حق ہے اور انشاءاللہ تعالی تمام پاکستان کے نوجوانوں کو اور خصوصی طور پر فاٹا کے نوجوانوں کو مرجر ہونے والا ہے مولانا اس کی سپورٹ کریں گے نہ کریں یہ رک نہیں سکتا مرجر ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو آپ اگلے سال دیکھیں گے اسی پاکستان کے اندر جب پولیسیاں پاکستان کے اشرافیہ کے لیے نہیں جب پولیسیاں حکمرانوں کے احساسوں کے لیے نہیں پاکستان کے عوام کے لیے بنیں گی جس وقت جس وقت پاکستان کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے سہولت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس سے خود کوٹ کرے گا یا سرمایہ کاری بھی آئے گی یا نوکریاں بھی پیدا ہوں گی بلا واسطہ ٹیکسز کا بوجھ بھی کم کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس ترقی کے سفر پر گامزن ہوگا جو اس کا حق بھی ہے جو قائد عظم کا خواب بھی تھا جو علامہ اقبال کا خواب بھی تھا انشاءاللہ تعالی یہ ایوان دیکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک بنے گا انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ملک بنے گا جس پر نہ صرف ہمیں فخر ہوگا بلکہ دنیا رش کرے گی آخری ایک آخری ایک ایریا کے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں کچھ تھوڑی سی بات جو ہے اسلام بات کی کروں گا آخری پانچ منٹ میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور وہ ہے زراد پاکستان کی دو تہائی آبادی آج بھی زراد سے منسلک ہے پاکستان میں اگر آپ غربت کم کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت تک آپ زراد کی میں بہتری نہیں لے کر آئیں گے آپ یہ غربت نہیں کم کر سکتے پھر میں دوبارہ یہ یاد دلاؤں گا لوگوں کو ایک چونکا دینے والی بات ہے اور یہ پاکستان ایکنومک سروی میں کوئی شماریات آپ کو وہ نہیں دے رہا جو میں اپنے گھر سے لے کے آئں ہوں یا کسی اور کے ہوں سارے اسی حکومت کے آداد و شمار ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان آداد و شمار کے مطابق جناب اس وقت پچھلے پانچ سال میں جو زراد میں ترقی ہوئی ہے یہ پچھلے پچاس سال کی کسی بھی حکومت کی ترقی کی سطح سے کم ہے اس لیے کسان اس وقت پسابہ ہے مشکل کے اندر ہے اس کو نئے بھیج نہیں مل رہے ہم نے سرمایہ کاری ختم کر دی ہے اگری کلچرل ریسرچ کے اندر وہ نہیں ہو رہی ہے ہماری اس وقت پانی کے زخائر نہیں بنا رہے ہیں پانی سے ترساوہ زراد پاکستان کی فارم کے اوپر آن فارم وارٹر یوز ایفیشنسی کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے ہماری قیسر شیخ صاحب بھی یہاں پہ تھے کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی مطالبہ کیا کہ اس وقت پاکستان کے کسانوں کو مہنگے کرزے دی جا رہے ہیں ان کو کم کر کے دس فیصد سے کم کی سجر پر لے کے آئے جائے فیصلہ کرا دیا گئے جی پٹی ماری آنکھوں پر ڈال دی ہو اعلان ہو گیا بعد میں پتہ چلا کہ جو سو روپے کے کرزے اگر پاکستان میں دی جاتے ہیں یا سو کروڑ کے دی جاتے ہیں اس میں سے صرف چھ فیصد کے اوپر کمی کی گئی تھی باقی چورانوے فیصد ابھی بھی وہ کرسود ادا کر رہے ہیں جو کسی صورت پر جائز نہیں بنتا تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کسانوں کے لیے تمام کسانوں کے لیے خصوصی طور پر چھوٹے کسانوں کے لیے کم انٹرس ریٹ کے اوپر کرزوں کا انتظام بھی کیا جائے آخ بیلکل جی یہ جو ابھی نظام سودی نظام ہے شیر اکبر صاحب جو ہیں یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے ان کا بل جو ہے آئین کے مطابق ہے آئین کہتا ہے کہ سودی نظام ختم کرنا ہے شیر اکبر صاحب بار بار آتے ہیں اس کمیٹی کے اندر ان کو رانہ افضل صاحب بھیج دیتے ہیں کبھی فیصل آباد کے گھنٹہ گھر بھیج دیتے ہیں کبھی ملتان کے وہ چوک بھیج دیتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں آجیں گے اسلام آباد کے اوپر آخری فکر نہ کریں اچھا پھر میری شیرین مزاری شیرین مزاری صاحب آپ نے کہا تھا اسلام آباد میں سر آخر سر اگر آپ مجھے بولنے دیں گے کی اور وفاقی حکومت کی براہ راز ذمہ داری جس طرح سے میں نے پہلے فاٹا کا ذکر کیا تھا سیت بی ایچ ایو ڈس فنکشنل پڑے میں آئے میرے ساتھ کسی دن چلے میں آپ کو بی ایچ ایو میں اسلام آباد کے لے کے جاتا ہوں دوائی وہاں نہیں ملتی ڈاکٹر بیٹھا رہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نہ میرے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہے نہ میرے پاس کوئی دوائی ہے جو بڑے ہسپتال ہیں پنز میں آپ تو سپیکر صاحب بڑے آدمی ہیں آپ جاتے ہوں کہ بڑی وی ای پی پروڈکول ملتا ہوگا ایک عام آدمی جاتا ہے ایک ایک بستر پر تین تین لوگ بیٹھے میں امرجنسی میں ڈائیں زمین پر لوگ بیٹھے میں تیس سال سے چالیس سال سے اسلام آباد کے اندر کوئی نیا ہسپتال نہیں منائے خدا کا واسہ اس بجٹ کے اندر پیسہ اپروف کیا جائے اسلام آباد کے اندر جو ہم کمیٹی میں یہ قراردات پاس کروا چکے ہیں اسلام آباد کو ایک نئے بڑے ہسپتال کی ضرورت ہے تعلیم سر تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس وقت جو ہے والدین دکے کھاتے پھر رہے ہیں بچوں کی ایڈمیشن کے لیے وہ لوگ پھر رہے ہیں ہمارے سے بولنے کی جی سفارش کر رہے ہیں خدا کا واسہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا اسی اسلام آباد کے اندر یہ صورتحال ہے کہ سکول کے اندر ٹیچروں کی کمی ہے لیکن سب سے افسوسناک بات کہ ایک شہر جہاں پہ تیچروں کی کمی ہو وہاں پہ سپیکر صاحب آپ کی اور میری بینیں ہماری بیٹیاں پانچ سال سے سڑکوں پر دکے کھا رہے ہیں جن کو ہم ڈیلی ویش ٹیچرز کہتے ہیں کسی نے ایم فل کیا ہوا کوئی ماسٹرز ڈگری ہولڈر آٹھ آٹھ ہزار روپے کی ان کو مہانہ اجرت اور اس کے اوپر سڑکوں کے اوپر وہ پھر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی ایر اے کاٹی جا رہی ہیں لاتی چارچ کیا جا رہا ہے شرم آنی چاہیے ہمیں اسادزہ کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں خدا کا واستہ اس شہر کے اپنے دارالحکومت کے کم سے کم سکول کے نظام کو تعلیم کے نظام کو تو ٹھیک کیا جائے پانی بلک رہے ہیں مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگر آپ اسلام آباد میں کوئی بھی ٹائم گزارتے ہیں کسی بھی شہری سے بات کرتے ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پاس پانی کینے شکایت کرتے ہوں اسلام آباد جس کو ڈیڑھ سو ملین گیلن پانی چاہیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو پچاس ملین گیلن مل رہے ہیں ایک تہائی پانی بلک رہے اسلام آباد کا شہری پانی کے لیے اس بجٹ کے اندر مطالبہ ہمارا سکیم اپروف کی جائے بڑی سکیم جس سے کم سے کم سو ملین گیلن دیا جائے ہمیں یہ لولی پاپ نہیں چاہیے ہر دفعہ اعلان کے اگلے سال کر دیں گے اس سال کے بجٹ میں شامل کیا جائے اسلام آباد کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں اسلام آباد کے دارالحکومت کے جب بجلی اور گیس کا کنیکشن نہیں بھیا جاتا وہ کہتے ہیں سی ڈی اے سے جا کے این او سی لے کے ہو وہ کہتے ہیں جی یہ سوسائیٹی جو بنی تھی یہ ان لیگر بنی تھی تم سو رہے تھے جس وقت تو سوسائیٹی بن رہی تھی اس وقت تم چوری کر رہے تھے تم پیسہ لے رہے تھے تم ان کے ساتھ چامل تھے آج جب وہاں پہ بے گناہ لوگ آکے رہنا شروع ہو گئے ان کو کہتے ہیں گیس نہیں لگانے دیں گے ان کو ہم کہتے ہیں بجلی نہیں لگانے دیں گے اس کے لیے پیسہ بھی ڈالا جائے بجٹ کے اندر اور بجلی اور گیس بھی ہر شہری کو فرام کی جائے گلیاں پکی اتنی سادہ خواہش اب گاؤں میں جائیں اسلام آباد کے دے علاقے میں جائیں نمازی جو ہے وہ وضو کر کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے کے یونیفرم خراب ہو جاتا ہے بارش ہو جائے خدا کا واسطہ گلیاں تو پکی کرا دیں اسلام آباد کی میں آخری دو چیزوں پر آ رہا ہوں آخری دو چیزیں سیکنڈ لاس متاثرین وہ لوگ جنہوں نے اپنی کھلے دل سے اسلام آباد کو لیے اپنی زمینیں دیں کہ پاکستان کو دارالحکومت کی ضرورت ہے ہم اپنی زمینیں دیتے ہیں تس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد دکے کھاتے پھر رہے ہیں ان کو ابھی تک ان کا جائز معافضہ نہیں دیا گیا ان کی زمینوں کے اوپر دارالحکومت بھی بن گیا ان کی زمینوں کے اوپر یہاں پہ چاہے وہ بیروکرسی کے لوگوں سیول سربس کے لوگوں فوج کے جرنیلوں سیاستدانوں کوئی کروڑ پتی بن گیا کوئی عرب پتی بن گیا وہ بچارے دکے کھاتے پھر رہے ہیں ان کو اپنی جائز کونی مل رہی یہاں بھی بیٹھے تھے تاریخ فضل چودری پتہ نہیں کیا در چل گئے میں آپ کو پتہ نا بل لے کے آیا تھا اس کے اوپر کہ یہ متاثرین کے اوپر ظلم ہے اور یہ جبری جو ان کی زمین لی جاتی ہے اس کو بند کیا جائے تاریخ فضل چودری صاحب کہتے ہیں کہ متاثرین خوشی خوشی دیتے ہیں اپنی زمین مجھے ملا دیں وہ کون سا متاثرین ہے جو خوشی خوشی دیتا ہے چودہ عرب روپے کا اسٹیمیٹ دیا گیا تھا اس بجٹ کے اندر ہمارا مطالبہ ہے چودہ عرب روپے شامل کیے جائیں تاکہ تمام متاثرین کو ایک ایک پائی جو ان کی طرف واجب ہے وہ ادا کی جائے آخری چیز دی جائے میں نے کہا تھا آخری دو پوائنٹ پہ آگئے ہوں آخری چیز ایک ہاؤزنگ فانڈیشن بنا کے جو ظلم کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ کو کوالیشن پارٹنر چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ کو مولانا کے بغیر جو ہے آپ کی حکومت جو ہے وہ نہیں چلتی کم سے کم چین اور سکون سے نہیں چلتی آپ نے ہاؤزنگ فانڈیشن بنا کے وہ ایک جی یو آئی کے منسٹر صاحب جو ہیں وہ دے دیا انہوں نے ایک تو بات اچھی کی خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسلامباد کی ساری نوکریے بھی جو ہیں بنو والوں کو انہوں نے دے دی بڑی اچھی بات ہے بنو والے بھی پاکستانی ہیں دو چار اسلامباد والوں کو جو دے دیتے تو اچھا تھا لیکن خدا کا واسطہ جو بنیادی ذمہ داری ہے سپیکر صاحب ذرا میرے ساتھ چلیں نا ذرا جی تیرہ اور جی چودہ کا حالت دیکھیں ٹو ٹی وی سڑکیں پانی ان کو نہیں مل رہا کچھ رہا ہمارا سے نہیں اٹھایا جارہا سیڈی اے کہتا ہے یہ ہمارا سیکٹر نہیں ہے اور ہاؤزنگ فارڈیشن کہتی ہے ہمارے پاس تو کپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس کرنے پیسہ کھا گئے ہیں شریف پاکستانیوں کا ای ٹویل کے متاثرین آن سے چالیس سال پہلے دادا دادا نے الارٹمنٹ کروائی اپنے حق حلال کا پیسہ دیا دادا نے الارٹمنٹ کرائی دادا مر گیا باپ مر گیا پوتا سڑکوں پہ گس رہا ہے بی چوک میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے مظاہرے کر رہا ہے خدا کا واستہ یہ ای ٹویل جی تھرٹین جی فورٹین پی ایچ اے پاسکسن ہاؤزنگ آتھارٹی کے جو فلیٹس ہیں اس وقت جی ٹین کے اندر جی الیون کے اندر دس دس سال سے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں وہ پیسہ جو انہوں نے دس سال پہلے دے دیا تھا فلیٹ آج بھی نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں پیسے اور دو کیونکہ ہم نے کرپشن سے الحمدللہ جتنا پیسہ کھا لیا ہے وہ کم پڑ گیا ہمیں اور پیسہ کھانے ہیں خدا کا واستہ تینکیو بری مچ سپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ٹائم دیا امید ہے کہ یہ کیا جائے گا جی نعیمہ کشور خان صاحب